بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبدالسامد ہے اور آپ ایڈ ایڈ ایس سائنس اکیڈیمی دیکھ رہے ہیں ان ٹوڈے لیکچر آج کی لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں ایٹائمیک سٹرکچر کے جو سیکنڈ چپٹر ہے ایٹائمیک سٹرکچر ہے فرسٹر کیمیسٹی کا ایسے پوچھو ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں پڑھنے والے ہیں ملیکن آئل ڈراب ایکسپیرمنٹ ملیکن آئل ڈراب ایکسپیرمنٹ شاید آپ نے نہ سنا ہوگا تو یہ کیا چیز ہیں اس کا مقصد کیا تھا تو اس کا جو مین مقصد تھا آئل ڈراب ایکسپیرمنٹ کا how to determine the charge on electron الیکٹران پر جو سب سے پہلے charge experimentally معلوم کیا تھا یہ کس نے معلوم کیا تھا یہ بچو ملیکن نے معلوم کیا تھا in 1909 تو اس ایکسپیرمنٹ کا یہ اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے purpose to determine charge on electron الیکٹران پر کس نے charge معلوم کیا تھا یہ ملیکن نے معلوم کیا تھا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اپریٹس یا کنسٹرکشن پڑھتے ہیں پھر جب ہم اس کی اپریٹس کنسٹرکشن پڑھ لے پھر اس کی ورکنگ پڑھیں گے اور وقت کے بعد اس نے جو ایکویشن ڈرائیف کیا تھا اور پھر ایکویشن میں جو پوٹنگ کیا تو اچھے وہ سارے ہم پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے اپریٹس یا کنسٹرکشن او دی اپریٹس یہ ایک میٹالک چیمبر ہے جو آپ کو دیکھائی دیتی ہیں میٹالک چیمبر یہ کیا ہے میٹالک چیمبر ہے میٹل سے بنا ہوا ایک چیمبر ہے اور اس کے ہافیو میں نے شوکیا ہے ہافیو کا مطلب کیا ہے ل gruppe یہ مال کر ہے آپ کو دیکھائی دیتے ہیں اور میں اس کو کیا کرلیتا ہوں اس کو اس طرح کھٹ لیتا ہوں اس طرح اس درمیان میں کھٹ لیتا ہوں تو اس کے ہافیو ہاف یہ والا جگہ ہافیو علا جگہ اور ہافیو علا جگہ میں نے یہ ہافیو علا جگہ یہاں پر شوکیا ہے اورpi کچھ اپر سیکشن ہے اور ایکго لور سیکشن کا کیا کام ہے لور سیکشن کا کیا کام ہے ایک والا میٹالک میٹل سے بنا ہوا ایک چیمبر ہے ایک کمپارٹمنٹ ہے اس میں ایک پورشن یہ ہے اپر پورشن اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے کو لور پورشن کہتے ہیں اس پر بچو کیا ہے ٹو الیکٹورڈز ہے دو الیکٹورڈز ہے ایک بچو ہے کیتھوڑ اس کو ہم کہتے ہیں کیتھوڑ اس پر کیا ہے اس پر نگیٹو چار پوزیٹو اینوڑ ہے بچو یہ اینوڑ ہے انوڈ یہ بچو انوڈ ہے اس پر پوزیٹو چارج ہے اور یہ کیا ہے یہ بچو کتوڑ ہے اور کتوڑ پر نگیٹو چارج ہوتا ہے اور اس کتوڑ کی پلیٹ میں یہاں پر ہول ایج ہیں یہ کیوں بنایا گیا ہے یا یہ پوزیٹو اور یہ نگیٹو کیوں رکھے ہیں تو یہ بعد میں پڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آٹومائزر آٹومائزر کیا چیز ہے یہ ایک مشین سا لگا ہوا ہوتا ہے جس میں ہم نے آئل سٹور کیا ہے یہ اپر پورشن میں ہم نے آئل سٹور کیا ہے اور یہ آئل کی سپریے کرتے ہیں آئل کی سپریے کیوں کرتے ہیں تو یہ سارے چیزیں پڑھتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہاں پر بچو وینڈو 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 یہاں پر کیا ہے بچو یہ ٹلسکوپ ہے ٹلسکوپ کا کیا کام ہے یہ بھی پڑھنے والا ہے لیکن صرف آپ اتنے سمجھئے کہ یہ کنسٹرکشن ہے ورکنگ بعد میں پڑھتے ہیں نیچے والا پورشن میں پڑھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بچو یہاں پر ایک رولر لگا ہوتا ہے پیمانہ اس کو جو ہم کہتے ہیں اس پر کیا ہیں ون ٹو ٹری فور فاف اس طرح سکیل لگا ہوا اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی پڑھنے والے ہیں تو رولر اس کا یہاں پر لگا ہے تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بچو ایک سورس کیا ہیں اس ایک سریز کا سورس ہیں یہ کیا کرتی ہیں یہ اس ایک سریز ایمیٹ ہو رہے ہیں یہ ایک سریز کی گن ہیں تو لہٰذا اس کی کیا کام ہے اس کی پڑھنے والے صرف کنسٹرکشن سمجھئے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بچو ہم نے ایک والٹیج سپلائی کیا ہے اس کی کیا کام ہے یہ بھی پڑھنے والے تو لہٰذا چیمبر ہے آپ پر پورشن میں اول سٹور کرتے ہیں اٹومائزر ہے اٹومائزر کیا چیز ہے اول سپری کرتے ہیں مشین ہے دوسری بات یہ ہے یہاں پر و1 ہے ونڈو 1 ہے یہاں پر ٹلسکوب ہے یہاں پر و2 ہے و2 ونڈو 2 و2 کا مطلب یہ ہے ونڈو 2 یہاں پر کیا ہے سپری ہے اور یہاں پر کیا ہے رولر ہے یہاں پر بچو کیا ہے والٹیج سپلائی کیا گیا ہے تو ورکنگ کیس طرح ہے بچو سب سے پہلے ہم ہم آٹومائزر کو آن کر لیتے ہیں تو آٹومائزر جو ہم آن کر لے تو یہاں پر یہاں پر اوئل کا سپری ہے یہاں پر آ جائے گی سپیڈ کے ساتھ یہ اوئل کا سپری یہاں پر آ جائے گی تو یہ کافی باریک سا پارٹیکل کی سپری کر لیتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ونڈو ونڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ڈروپلٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈروپلٹ جس طرح آپ پانی میں ہاتھ کو ڈبوئیں اور اس سے پھر نکال لے اور اس کے ساتھ جو بڑا سا ڈراب بن جاتے ہیں اس کو ہم ڈراب کہتے ہیں اور اس کی جو سب سے کافی مائنر کافی باریک جو اس ڈراب کا پارٹیکل بن جائے مشین کے ذریعے جس طرح وہ سپری ہوتا ہے مشین کی جو لوکیتوں میں کرتے ہیں اس کو ہم ڈراب لیٹس کہتے ہیں مطلب ڈراب سے کافی چھوٹا پورشن ہے لہذا یہ ڈراب کہا پر آ جاتی ہیں یہاں پر بچے اس سراخ میں چلا جاتا ہے اور جب بھی ایک دو تین ڈراب لیٹ نیچے گر جاتی ہیں یہاں سے تو بچے ہم کیا کر لیتے ہیں بچے یہاں پر ہم اس ہول کو سٹاپ کر لیتے ہیں تو سٹاپ کرنے کے بعد یہاں پر بچے ہم اس ڈراب کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں اس سپیڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں ٹیلسکوپ پر اس کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں تو لہذا یہاں پر جو ہم سپیڈ یہ سپیڈ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یہاں پر اس کی سپیڈ کو ہم کیا نام دے دیتی ہیں وی ون یہ بچے ماس آف ڈراب لیٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور گریوٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ کب یہ سپیڈ ہم نوٹ کرتے ہیں وولٹیج وغیرہ یہ کچھ بھی اپلائی نہیں کہ ان دی ایفشنس آف وولٹیج یہ جو سپیڈ آف ڈراب لیٹ ہے جو نیچے گیر رہا ہے نیچے جو فلوٹنگ کر رہا ہے تو یہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ماس آف ڈیڈراب لیٹ اور گریوٹی آف ڈی آرٹھ گریوٹیشنل جو سلریشن ہیں تو یہ کس چیز کے برابر ہیں اور یہ ان دی ایفشنس آف وولٹیج ہے دوسری بات جو یہ ہیں یہاں پر جو ہم کرتے ہیں ایک ہے یہاں پر بچے جو یہ سپیڈ ہیں تو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں وی ون تو بچوے اس کافی آسان چیز ہیں یہاں پر یہ ٹیلسکوپ کی ذریعے یہاں پر یہ جو یہ جو ڈروپ لٹ جا رہا ہیں تو یہاں پر آپ سٹاپ واش جو گڑی ہے سٹاپ واش آن کر لیں تو سٹاپ واش یہاں سے جو یہ ڈروپ لٹ جا رہا ہیں یہاں تک تو اس کی سپیڈ بچو کیا ہے اس کی ٹائم نوٹ کر لیں اس کی ٹائم ہم نے نوٹ کیا ہے ٹیک ہے دوسری بات یہ ہے کتنا فاصلہ کور کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے اس رولر سے ہم پتہ لگائیں گے تو سپیڈ ہم کس طرح پر معلوم کر سکتے ہیں سپیڈ سپیڈ یہ والا سپیڈ بچو ہم معلوم کرتے ہیں سپیڈ اس اس ایکل ٹو وی ٹی تو لہٰذا دسٹنس ہمیں یہاں اس رولر سے پتہ لگیا اور بچو یہ جو ٹی ہے ٹائم سٹاپ واش سے پتہ لگیا تو لہٰذا یہ بھی ون ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دسٹنس کور پر یونٹ ٹائم تو اسے بچو ہمیں سپیڈ ون کا پتہ لگ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بچو آج ابھی ہم یہاں پر یہ سپیڈ معلوم کیا پہر یہی سپری کرتے ہیں اور ایک وی ون کو تو معلوم کیا اسی ہی ڈروپلٹ کا تو لہٰذا یہاں پر ہم ابھی یہ ایک سریز کی سورس آن کر لیتے ہیں یہاں پر جب ہم ایک سریز کی سورس کو آن کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو گیشس آئین بچو ہوتے ہیں اس سے الیکٹران ایمیٹ ہو جاتی ہیں ایک سریز کی وجہ سے یہ الیکٹران یہاں پر چپک جاتی ہے اس اویل سپری اس اویل ڈروپلٹ کے ساتھ تو بچو ہی جب یہ نگیٹو چارج ہو جاتی ہیں تو یہاں پر یہ پلٹ نگیٹو ہیں اور یہاں پر چونکہ پوزیٹو ہیں ہم نے ولٹیج بھی اپلائی گیا جب یہاں تک دروپلٹ پہ ہون جاتی ہے تو یہ چونکہ نگیٹو چارج ہے اور ہم جب ولٹیج کو کیا کر لے یہاں پر جو ولٹیج ہم آن کر لے تو یہ کیا ہو جائے گا چونکہ یہ نگیٹو پلٹ ہے اور یہ پاسٹو پلٹ ہیں پاسٹو پلٹ ہیں تو یہ چارج کیوں یہ دروپلٹ کیا ہو جائے ہو گیا نگیٹو چارج ہو گیا تو نگیٹو چارج ہونے سے یہ نگیٹو پلٹ یہ کیا کرے گا اوپر دکیل دے گا بچو یہ کیا کرے گا یہ نیچے یہ نگیٹو پلٹ اس کو اوپر دکیل دے گا اور یہ جو پاسٹو پلٹ ہے یہ اوپر کی طرف کینچے گا اس پر ایک فورس جو ہے یہ لگیا الیکٹ والٹیج کی وجہ سے جو ہم نے یہاں پر والٹیج سپلائی کیا ہے اس والٹیج کی وجہ سے اس پر ایک اپفرڈ فورس لگیا یہ انڈرسٹروڈ ہوئی دوسری بات جو یہ ہے جو دوسری فورس یہاں پر لگ رہی ہے ایک بات نوٹ کر لیں یا ابر بچے اس کی جو وزن سے جو فورس لگ رہی ہیں یہ کیا ہے ایم جی ہیں فورس ڈیو ٹو گریوٹی تو لہٰذا نیٹ فورس کیا ہو گیا یہ والا جو اوپر والا جو فورس ہیں اس سے یہ منفی کر لے تو ہمارے پاس نیٹ جو فورس وی ٹو آ جائے گی تو یہ وی ٹو ہے وی ٹو کیسے چیز کی برابر ہے الیکٹرک فیل اور اس کی چارج یہ جو والٹیج کی وجہ سے یہ لگ رہی ہیں اپورڈ فورس اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں منفی کر لیتے ہیں ایم جی اس کی جو فورس ڈیو ٹو ماس ہیں فورس ڈیو ٹو اور گریوٹی کی وجہ سے یہ جو نیچے فورس لگ رہی ہیں اس سے ہم نفی کر لے تو لہٰذا نیٹ فورس آ جائے گی لیٹس فورس یہاں پر میں کلیر کرتا ہوں یہ جو والٹیج ہے اس پر ٹین ٹین نیوٹن فورس لگا رہی ہیں ٹین نیوٹن فورس اور اس کی جو ماس گریوٹی ہیں اس کی وجہ سے اس پر سیون نیوٹن فورس لگ رہی ہیں نیچے تو لہٰذا نیٹ فورس کتنے ہو جائے گی نیٹ فورس نیٹ فورس ہو جائے گی بچو یہاں بر جو نیٹ فورس ہیں یہ بچو ہو جائے گی ٹین منفی سیون اس ایکل ٹو تری تری نیوٹن فورس سے یہ کیا ہوگا یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس والٹیج کی جو سپلائی ہوئی فورس ہیں تو لہٰذا یہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں ویٹو بھی معلوم کر سکتے ہیں کس طرح بچو یہاں سے یہاں تک یہ اوپر کی طرف جو جا رہی ہیں یہ ڈیسٹنس آپ معلوم کر لیں اور سٹاپ واش آم کر لیں یہاں سے یہاں تک جتنے ٹائم لیتی ہیں لہذا وہی آپ اپلائی کر لیں یہی والا ایکویشن اپلائی کر لیں اس ایس اکل ٹو وی ٹی چونکہ ہم ٹو معلوم کرتے ہیں وی ٹو معلوم کرتے ہیں تو لہذا سٹاپ واش کی ذریعے سے ہم نے ٹائم کو معلوم کیا اور ڈیسٹنس اس رولر کی اس اکل ٹو وی ٹی تو یہاں سے ہٹایا وی ٹو بھی معلوم ہو جائے گی دیسٹنس رولر سے پیر سے دیکھ لیں رولر سے اس یہاں پر جو پر معنی لگا ہے اور ٹائم سٹاپ واش سے جتنے یہاں سے یہاں تک جو دیسٹنس کا ورکیا اس کی ٹائم آپ معلوم کر لیں تو وی ٹو بچو ہم معلوم اس کو ہم نے معلوم کیا اور ایک ہی چیز کے براوے کیپیٹل ای الیکٹرک فیل انٹو چارج آف الیکٹرانی آن سپیڈ ٹو دوسری بات ہے کہ یہ ای کیسے چیز کے براہ ہے الیکٹرک فیل کی جو فور سے ای ڈاٹ ای کی برابر یہ الیکٹرک فیل کی ظاہر کرتی اور یہ چارج آن ڈراپ لیٹ یا چارج آف الیکٹران کو ظاہر کر لیتی تو دوسری بات ہے ایکویشن ون بچو کیا ہے یہ والا ہے اور اس پر ہم ڈیوائیڈ کرتے تاکہ سیمپل فارم آجائے وی ون بائی وی ٹو اس اکل ٹو ایم جی ایم جی آف پر اور یہ جو وی ٹو ہیں یہ کس چیز کے براہ پر ای این ٹو ای منفی ایم جی یہاں پر بچو ہمیں ہم نے کیا معلوم کیا وی ٹو معلوم کیا یہاں سے وی ون معلوم کیا یہاں سے یہ اس ایکویشن سے طریقہ کار میں نے بتایا کہ کس طرح معلوم کر سکتے دوسری بات ہے وی ٹو معلوم کیا کہ نہیں بلکل یہاں سے نیچے کی طرف سے جو اوپر جا رہا ہے ڈروپ لیٹ نیگٹو چارج ڈروپ لیٹ تو وی ٹو بھی بچو معلوم کیا یہاں سے تو بچو کیا ہے گریوٹیشنل فورس ہمیں معلوم ہے نائن پوائنٹ ایٹ تو یہ بھی معلوم ہے بچو الیکٹرک فیل معلوم ہے کہ نہیں ہے بلکل معلوم ہے کیونکہ ہم نے جو سورس اپلائی کیا تو اس کی پوٹینشل کام میں پتا ہے الیکٹرک فیل یہ اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے اور یہ ایم کیا ہے ماس آف الیکٹران ہے نہیں ماس آف الیکٹران نہیں ہے ماس آف دی ڈروپ لیٹ ہے ماس آف دی ڈروپ لیٹ ہے یہاں پر ہم نے لگا ہے کہ سپیڈ کس چیز کے برابر ہے ایم جی ماس آف دی ڈروپ لیٹ اور گریوٹی تو لہٰذا یہ الیکٹران کی ماس نہیں ہے اس میں کنفیوز نہ ہو وہ چوئے کیا ہے ماس آف دی ڈروپ لیٹ ہے تو سوال یہ ہے کہ وی ون بھی معلوم ہے وی ٹو بھی معلوم ہے جی بھی معلوم ہے جی بھی معلوم ہے الیکٹرک فیل بھی معلوم ہے تو کیا معلوم ہے نا معلوم ہے وہ چوئے ماس نا معلوم ہے ہمیں آف ڈراپ لٹ ہمیں اس کو معلوم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب ماس معلوم ہو جائے تو یہاں پر پی پوٹ کر لے یہاں پر بی پوٹ کر لے تو ہم اس پھر الیکٹران کی چارج نکال سکتے کے نہیں بلکل نکال سکتے How to determine the mass of ڈراپ لٹ یہاں تک بھی کافی ہیں نکال سکتے تو پھر ماس کی ویلیو پوٹ کر لے اگر اس سے آگے چونکہ کچھ فیزکس کی complicated بات اس میں ہے تو وہ مشکل سی ہیں لیکن ماس کی جو بات ہے وہ بھی ہم کریں گے تاکہ کوئی اگر سیکھنے والا ہے تو یہ بھی سیکھ جائیں کہ ماس ہم کس طرح معلوم کر سکتے بعد پھر آپ گلہ کرو گے کہ بھئی ماس خودیں معلوم نہ کون تو ماس بھی معلوم کرتے ہیں تو بچو ماس کس طرح معلوم کر سکتے ہیں ماس اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بچو یہ drop لٹ جب آگیا یہ والا drop یہ اوپر آگیا تو کیا کر لے یہاں پر بچو یہ آگیا تو والٹیج کو ہٹائے تو جب والٹیج کو ہم نے ہٹایا یہ بچو اپنی وزن کی وجہ سے نیچے گر جائے گی اور یہ electric field اس پر آف ہو جائے گی تو بچو کیا کر لے اس پر ایک فورس لگ جائے گی ایک فورس جو ہے ایم جی والا ہے اور دوسرا جو فورس ہے یہاں پر میں نے بنایا ہے drop لٹ ہے یہ نیچے کی طرف جو جا رہے ہیں ایم جی کی جو اس پر فورس لگتے ہیں اور جو دوسرا جو فورس ہے بچو یہاں پر کچھ نہ کچھ گیسز تو ہے اور گیسز میں جب drop لٹ ہے کوئی بھی چیز پر پیرشوٹ وغیرہ جو چلتے ہیں ایک خاص سپیڈ کے ساتھ جاتے ہیں ایک constant acceleration کے ساتھ جاتے ہیں جس میں جو اس گیس کی وجہ سے اوپر اس drop پر ایک drag force لگتا ہے drag force اور یہ کیا ہیں یہ drag force جو لگ رہی ہیں اس گیس کی وجہ سے جو اس چیمبر میں ہیں تو لہٰذا یہ اوپر کی طرف اس drop لٹ کو کینچے گا اور یہ جو in the absence of electric field یا voltage اور یہ جو ایم جی کی وجہ سے یہ نیچے آئے گا تو بچو یہ upward force اور یہ downward force ایک دوسرے کو بیلنس کرے گا if d drag force ہے اور force due to gravity جو لگ رہی ہیں ایک دوسرے کو بیلنس کرے گا تو اس condition پر بچو کچھ time تک جب یہ drop نیچے جائے تو یہ terminal velocity کو کیا کر لیتی ہیں attain کر لیتی terminal velocity وہ velocity ہے جو بالکل ایک uniform velocity سے کیا ہو جائے یہ drop نیچے روانہ ہو جائے تو اس point پر اس پر acceleration کیا ہو جاتی ہیں zero ہو جاتی ہیں تو بچو یہ drag force ہے six pi new یا row r vt terminal velocity یہ برابر ہو جاتی ہے mg h کی برابر ہو جاتی ہے تو بچو یہاں پر ہمیں mass کا معلوم کرنا ہے تو mass کو معلوم کرنے کے لیے یہ g کو یہاں پر divide کر لے تو لہٰذا mass یہاں پر رہ گیا اور g کو اس drag force ہم نے اس پر divide کیا پھر ویٹر میں یہاں پر کیا چیز ہیں mass اس سے ہم پر نکال سکتے ہیں بچو کے نیم نکال سکتے ہیں بالکل نکال سکتے ہیں six بھی six ہے pi کی وجہ معلوم ہے row density of air معلوم ہے radius of the droplet یہ غерт نہیں ہے تو لہذا یہ مسئلہ کرتے ہیں دوسری terminal velocity معلوم نہیں ہے یہ بھی مسئلہ کرتا ہیں gravity کی جو acceleration ہے یہ بھی معلوم ہے 9.8 ہے تو لہذا یہاں پر کیا کیا معلوم نہیں ہے وچو یہ معلوم نہیں ہے اور radius معلوم نہیں ہے تو with terminal velocity اگر ہم معلوم radius اگر ہمے drop date کی معلوم کر لے اور with terminal terminal velocity ہم معلوم کر لے اس کی values معلوم کر لے تو لہذا اس سے mass کی value آ جائے گی کہ نہیں بلکل آ جائے گی تو پھر بچو یہاں پر پھوٹ کر لیں تو ہم کس طرح بھی ترمینل ویلاسٹی کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر ریڈیس کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس کی طرف جاتے ہیں بچو ترمینل ویلاسٹی ہم اس ڈروپ لٹ کی یہاں پر بچو کس طرح معلوم کرتے ہیں جب یہ نیچے اوپر سے نیچے کی طرف آ جائے آ جاتی ہے تو لہٰذا یہ ٹو فورسز پر ایکٹ کرتی ہیں یہ چھوڑ دے بس ٹو فورسز والی بات چھوڑ دے یہاں پر بچو ہم اس ٹیلسکوپ کی مدد سے اس کی جو سٹاپ وارچ کو آن کر لیتی ہیں سٹاپ وارچ جب آن ہو جائے تو اس کی ٹائم سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں سے یہاں تک بچو جو کچھ ٹائم بعد یہاں پر آگے یہ ڈروپ لٹ یہاں سے نیچے کی طرف اس نے ٹرمینل ویلاسٹی کو گین کیا مطلب یونی فام ویلاسٹی سے آہستہ آہستہ شروع ہو گیا جو ڈسٹنس ہے اس رولر کی مدد سے ہم فائنڈ کریں گے اور جو ٹائم یہ لگ رہا ہے یہاں پر بچو یہ کیا کر لیتی ہے ہم سٹاپ وارچ سے نوٹ کر لیں گے تو اس اس اکول ڈو وی ٹی وی ٹرمینل ویلاسٹی ان ٹائم تو ٹرمینل ویلاسٹی ہمیں درکار ہے تو ٹرمینل ویلاسٹی کس چیز کے برابرے ٹائم ڈسٹنس کور بائی ٹائم تو ڈسٹنس ہم رولر کی مدد سے فائنڈ کریں گے اور یہ جو ٹائم ٹی ہے تو یہ سٹاپ وارچ کی مدد سے فائنڈ کریں گے تو ڈسٹنس پوٹ کر لے ٹائم پوٹ کر لے تو ٹرمینل ویلاسٹی بچو کیا ہو گیا معلوم ہو گیا نون نون ہو گیا کیا نہیں اور یہ کہاں سے نون ہو گیا یہ بچو اس ایکویشن سے نون ہو گیا ابھی ایک بات یہاں پر ہے ہمارے پاس جو اس ایکویشن میں درکار ہیں ماس کے لیے وہ کیا ہے ریڈیس ہے تو ریڈیس بچو کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو ریڈیس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں how to determine the radius ریڈیس کس طرح تو ہمیں پتہ ہے کہ دنسٹی کس چیز کے برابر ہے اوئل کی ماس پر وینٹ والیوم کی برابر ہے کی نہیں ہے دنسٹی تو ماس پر وینٹ والیوم بلکل ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے دوسری بات ہے بچو کہ والیوم آف سپیر جو ہوتی ہیں والیوم آف جو بھی سپیر ہے ڈراب ہے بال ہے فوٹبال ہے اس کی جو والیوم ہے بچو کہ کس کی برابر ہے سپیر کی فور بائی تری پائی آر کی کیوب یہ برابر ہے اس کی تو لہٰذا آسان ہیں تو یہاں پر یہ جو والیوم ہے یہاں سے ہٹایا ہے یہاں پر چونکہ ڈیویجن میں ہے تو یہاں پر ملٹیپٹیکیشن میں آ جائے گی تو لہٰذا ماس پر اس کی برابر ہو گیا دنسٹی کرس والیوم تو بچو دنسٹی اپنی جگہ اور والیوم کی جگہ ہم نے فور بائی تری پائی آر کی کیوب ٹوٹ کیا اور اس کو ہم نے ایکویشن فور کا نام دیا تو کمپیار ایکویشن تری ایکویشن فور ایکویشن تری بچو کیا ہے یہ کہاں ہیں ایکویشن تری ایکویشن تری ایکویشن تری ایکویشن تری بچو کیا ہے یہ والا ہے اور بچو یہ جو ایکویشن فور ہے اس کو ہم نے اس کو ایکویشن 4 کا نام دیا تو ایکویشن 3 ہم پوٹ کرتے ہیں 6 پائی رو آر ای ٹی بائی جی is equal to density 4 by 3 پائی آر کی کیوب چونکہ بچو یہاں پر آر ہے تو آر کو کینسل کیا اور یہاں پر 3 ہے تو یہاں 2 رہ گیا اور 1 چلا گیا پائی بچو یہاں پر ہے کہ نہیں پائی کینسل ہو گیا پائی ختم ہو گیا دوسری بات ہے کہ یہاں پر 4 ہے 2 دونے چھار 2 دونے چھار 3 دونے چھے تو یہ بھی ختم ہو گیا تو کیا رہ گیا یہاں پر بچے جو G ہیں acceleration یہاں سے ختم کر لیں اور یہاں پر لگائے مramentبع یہاں پر بھی ملٹیپلائی کر لیں اور یہاں پر بھی ملٹیپلائی کر لیں تو یہاں کے والا کینسل اور یہاں پر ہو جائے گی تو لحاظ یہاں پر کیا رہ گیا 3 رہ گیا 3 رہ گیا اور یہ رو رہ گیا یہاں نیو اور وی ٹی رہ گیا وی ٹی تو یہاں پر کیا رہ گیا density بچھو ہے gravity رہ گیا آر سکوئر رہ گیا اور یہ نیچے بچو کیا رہ گیا یہاں پر بچو تری رہ گیا تو لہذا تری نیو وی ٹی ایس ایکل ٹو بائی ٹو بائی ٹری جی ڈینسٹی اینڈ ریڈیس آف دی سپیر ریڈیس آف دی آئیل ڈروپ تو لہذا یہاں پر آسان یہ آسان ہے مشکل نہیں ہے تو بہت پریکٹس لگتی اس پر تو گریوٹی بچو ہیں ڈینسٹی اور ریڈیس ہیں نائن بائی ٹو یہ نائن بائی ٹو کیس طرح آگیا یہاں پر ون ہے کی نہیں ہے تو لہذا اس تری اور اس کو اس طرح ملٹیپلائی کر لیں تو یہ جو ہیں کس طرح ہو جائے گی یہاں سے ہٹائیں ٹو جی ہو جائے گی ٹو جی ڈی آر سکوئر اس ایکل ٹو تری کرس تری اور یہ کیا ہو جائے نیو وی ٹی تو تری کرس تری سے کیا آتے ہیں نائن بچو آتا ہے اور یہ ٹو جو یہاں پر ملٹیپلیکیشن میں آ جائے گا تو لہذا یہ آسان ہے متمیٹیکل چیز ہیں تو لہذا ہمیں ڈی نہیں چاہیے جی نہیں چاہیے ڈی نہیں چاہیے تو یہ یہاں سے ہٹائیں اور یہ بچو کیا کر لیں یہاں لکھ لیں جی لکھ لیں اور ڈی لکھ لیں بلکل لکھ دیا تو یہاں پر آر سکوئر ہے کیونکہ آر سکوئر ہمیں نہیں چاہیے یہاں پر آر چاہیے تو لہذا اس پر انڈروٹ لے لیں انڈروٹ کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ اور یہاں پر بھی انڈروٹ آ جائے گی تو لہٰذا نائن ٹو یہ تو کانسٹن ہے رو دنسٹی آف ایئر معلوم ہے وی ٹرمینل ویلاسٹی بچو یہاں پر ہم نے معلوم کیا کہ نہیں بلکن معلوم کیا دنسٹی آف دی اوئل ہم معلوم ہیں ہمیں جو اوئل آپ نے استعمال کیا اس کی دنسٹی معلوم کر لے کہ کتنا ہے آسان ہے دنسٹی معلوم کرنا اور گریوٹی کی جو acceleration 9.8 یہ بھی معلوم ہے تو لہٰذا بچو ہم نے کیا کیا ریڈیس کو معلوم کیا ریڈیس معلوم ہو گیا ریڈیس کے بعد کیا کرنا ہے بچو یہاں پر اس ایکوشن میں ڈالنا ہے سکس معلوم ہے بلکل سکس تو کانسٹن ہے ہنسہ ہے پائی معلوم ہے اس کی ویلیو بائی دنسٹی آف ایئر معلوم ہے جو گیز ہیں یہاں پر جو ٹریک فورس لگ رہا ہیں ریڈیس بچو ہم نے معلوم کیا وہاں بلکل معلوم کیا ہے ریڈیس کا ویلیو معلوم کیا ہے ویٹی ہم نے معلوم کیا ہے یہاں پر بلکل معلوم کیا ہے گریوٹی معلوم ہی کی نہیں ہے تو لہٰذا یہ سارے چیزیں جو معلوم ہیں تو اسے اب کیا کر سکتے ہیں ماس نکال سکتے ہیں کی نہیں بلکل ہاں نکال سکتے ہیں ماس آف دا کیا ہے ماس آف دی ڈروپ لیٹ نکال سکتے ہیں دوسری بات ہے جب ماس ہم نے نکال دیا تو ہمیں کیا ریکوائر تھا یہی ماس ریکوائر تھا بچھو یہی جو ماس ہے یہ سارا جو کیسہ تھا یہ تو ماس کی وجہ سے یہ سارا جو ہم نے کہانے سنایا تو ماس جو معلوم ہو گیا اس ڈروپ لیٹ کا یہ جو دیا پر آیا تھا یہ ڈروپ لیٹ تو یہاں پر ماس بچھو پٹ کر لیں تو لہٰذا یہاں پر کتنی چیزیں معلوم ہیںV1 ہم نے معلوم کی طریقہ которого بتایاV2 ہم نے معلوم کی طریقہ کا کارہ بتایاV2 ہم نے معلوم کیا نیچے جو ہم نے کالکولیشن کیا الیکٹریک ویلہی میں معلوم ہے کیونکہ ہم نون سورسے ہمیں اس کی فوٹینشل کا پتہ ہے ماس ہم ڈروپلیٹ کا معلوم ہے ہم نے معلوم کیا جی گریوٹی کی جو سلریشن ہے معلوم ہے تو لہٰذا وہ جو چارج معلوم کر سکتے کہ نہیں تو وہ جو مالکن نے جو چارج کا ویلیو یہاں سے نکالا تھا ون پوائنٹ فائف نائن ملٹیپلائی ٹین رائز کی پاور منفی نائنٹین کولمب تھا اور آج کی جو موڈرن ویلیو ہے اس کی ون پوائنٹ سکس زیرو ٹو ٹو ملٹیپلائی ٹین رائز کی پاور منفی نائنٹین منفی نائنٹین کولمب ہے اس کی جو موڈرن ویلیو ہے کافی بار ایم سی گوز میں آتی ہیں تو لہٰذا ایکسپیرمنٹلی مالکن نے یہ ویلیو معلوم کیا تھا چونکہ یہ ویلیو اور یہ ویلیو کافی مرجنگ والی ویلیو ہے تقریباً برابر ہیں تو لہٰذا مالکن نے فور دی فرس ٹائم ڈیٹرمائن دی چارج آف الیکٹران یا دی چارج آن کے توڑ ریز آپ کہہ سکتے ہیں تو آیا تک بچو کافی تھا ہر چیز کو ریزن کے ساتھ ایکسپلین کیا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ چینل پر نیو آیا تو بچو چینل کھول آزمی سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اگر ہو سکے ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں اگر آپ کو اس کے علاوہ کہیں پر پروبلم ہے چپٹر نمبر دو چاہیے چپٹر ٹو کی اور آپ ٹائٹل سے نہیں نکل سکتے تو آپ میرے پلی لیسٹ میں جا سکتے وہاں پر سارے لیکچر آپ کو فری میں ملتے ہیں اور اگر آپ کو اس کا طریقہ کار نہیں آتا تو میں نے اس پر ایک شاٹ سی ویڈیو بنائی کہ ہور ٹو فائنڈ لیکچر فردر لیکچر انہا پلی لیسٹ تو ڈسکریپشن میں جائے میں نے وہ لینک دیا ہے وہ لینک کو کلیک کر لے آپ کو وہاں سے طریقہ کار سکھ لے کسی بھی چینل پر فردر لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر چپٹر کا میں نے جو پلی لیسٹ بنائے ہیں ہر چپٹر ایٹو زیٹ کا سے سارے لیکچر آپ کو آویلیبل ہوں گے تینکیو ویڈی مچ فور واشنگ دس لیکچر آپ نے سیت کا خیال رکھی اپنے بھائی کو دیر سارے دعاوں میں یاد رکھی